السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے احباب نے دو گروپوں کی بات کر کے میں ایک جگہ پہ دونوں باتوں کو مرش کر رہا ہوں ایک وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ ایسے افراد رہتے ہیں جن کو روحانی علاج کی ضرورت مسلسل اور متواتر ہے کافی عرصے سے اور کروا رہے ہیں اور ہو رہا ہے ریزلٹ کا کچھ بھی نہیں اسی طریقے سے کچھ احباب کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شک وہم اور بے یقینی کی کیفیت بہت زیادہ ہے آف کورس جماعت کے حساسیت بہت زیادہ ہے ذرا سے دو برطن ٹکر گا ڈٹائیں کر کے آواز ہے گھر میں جنگ ہو گئی کہ تُو نے گرائے کیوں تُسے گرائے کیوں تُسے سملہ کیوں نہیں فلانا ولا بجائے آپ جناب کے تو تکار پر آ گئے حساسیت بڑی ہوئی ہے اسی طرح وہ تمام افراد جو کہتے ہیں کہ جناب علی گھر میں ناچاقی بہت ہے ایسا لگتا ہے وہ خالہ شبراتن کچھ ڈال کے چلی گئی ہے ہمارے گھر میں جب سیوائیں اسی دن سے جنگ ہو رہی یہ بھی فٹنگ کرنی ضروری ہوتی کہ فلانا جس دن آیا تھا اس دن سے ہی کاروائی ہو رہی ہے تو ایسے تمام علامات جہاں جرنلی طور پر آپ گھرے لیو ناچاقی کہہ لیجئے گھر کے زیادہ تر افراد کا شکی وہمی بے یقین ہونا کہہ لیجئے اب پڑے ہیں بجروں کے گھر کے اور آپ کی بات پر کوئی یقین ہی نہیں کر رہا آپ کو لگتا ہے سارے میٹل پاگل ہیں ان کو لگتا ہے کیا پاگل ہیں تو ایسی تمام صورتوں میں بھی اچھا جب اثراتی کیفیات ہوتی ہیں تو گھر میں مکھی مچھر کھٹمل کا دورہ بڑھ جاتا ہے یہ بھی یاد رکھیے گا تو لہٰذا اس کو بھی اسی میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں مرچ کر دیتے ہیں دونوں سیچویشن کو تو ایسی تمام کیفیات جہاں آپ کے گھر میں مچھر مکھی اور کھٹمل کا دورہ بہت بڑھ جاتا ہو مچھر کو مار مار کے تنگ کوائل جلا دیا تو جناب علی کوائل اچھی کمپنی کا مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دم گڑ جاتا آدمی کو دمہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب کوائل سے ایک کوائل جلانا ایسا ہے جیسے کہ آپ نے بیس سگریٹے پی لی ہیں اتنا نقصان دے اتنا زہر ہے اس میں تو ان تمام زہر سے بھی بچ جائیں اور تھوڑی روحانی زندگی بھی احسان ہو جائے تھوڑی منٹلیٹی بھی اپ ڈیٹ ہو کے اچھے ورجن پر آ جائے یہ سارے کام ہو جائیں گے کس سے ایک چراغ جلانے سے چراغ کا ذکر سنیں نا اپنے ایک علادین صاحب کا چراغ تھا ایک کوہ قاف کے جنات کا چراغ تھا ایک وہ چراغ تھا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب کھانا لگاتے تھے مہمان کے لیے اور کھانا دیکھتے تھے کم پڑ جائے گا تو وہ کیا کرتے تھے چراغ سیدھا کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیتے تھے تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے اور وہ کچھ کم کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ یہ نہیں کھا رہے ہیں لگے کہ یہ بھی ساتھ کھا رہے ہیں اور وہ نہیں کھاتے تھے یا کم کھاتے تھے اور مہمان کو زیادہ کھلانے کی نیت سے کہ میمان اچھی طرح بیٹ بھر کے کھا لیں وہ چوراک کی لاؤ سیدھی کرنے کے بانے بجا دیا کرتے تھے تو یہ چوراک جو ہر دھرم میں ملتا ہے اسلام میں بھی ملتا ہے یہود میں بھی ملتا ہے اور ہر جگہ ہنود میں بھی ملتا ہے ہندو میں بھی اس کا ذکر بہت ہے اس کا استعمال بہت ہے دوسری بات ہے جو لوگ روحانی پڑھائیاں کرتے ہیں وہ بھی چوراک جلاتے ہیں اور جو حاضری والی پڑھائیاں کرتے ہیں وہ اس میں اتر ملا دیتے ہیں اتر سے جلاتے ہیں بجائے اس کو سرسوں کے تیل کے ٹھیک ہے یا کسی تیل کے بجائے وہ اتر سے جلاتے ہیں تو اس کا یہ فیدہ بھی ہو گیا کہ منٹلیٹی بھی آپ کی اپ ڈیٹ ہو جائے گی نیو ورجن میں آ جائے گی پرانے ڈھگو سلو سے آپ کا دماغ نکل جائے گا دوسرا فیدہ ہی ہو گیا کہ گھر سے مچھر کا خاتمہ ہو جائے گا اچھا جو لوگ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جلاو تو سو سال تک نہیں ہوگا اس طرح بالکل بھی نہیں ہے مشکل سے جو میں نے تجربہ کر کے ماضی میں دیکھے کافی لوگوں کو بتایا انہوں نے جو ریسپانس دیا مشکل سے سات سے آٹھ دن تک جو ہے آپ کا گھر مچھر سے کسی حد تک محفوظ رہتا ہے اور یہ محفوظ ترین چیز ہے اس کا چونکہ دماغ آس آپ کو فیدہ ہو رہا ہے لہٰذا نقصان ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بنانا کیسے بنانا بہت آسان ہر بندہ ہر بچہ اس کو بنا سکتا ہے آدھا پاؤ سرسو کا تیر لے لیا اور آدھا پاؤ لیمو کا رس لیمن جوس نکال لیں اب وہ بے شک ڈیڑھ پاؤ سے نکلے آدھا پاؤ لیمن جوس نکال لیں چھنی سے چھان کے یہ دونوں آدھا آدھا پاؤ مکس کر دیں اس میں ایک بڑی چھوٹکی پسیوی اجوائن ڈال دیں ایک بڑی چھوٹکی پسیوی لانگ ڈال دیں اور اس بوتل کو ہلا لیں یہ تیار ہو گیا یہ تلسمی چراغ کا جو میٹیریل ہے وہ ریڈی ہے آپ کے پاس اب آپ گھر میں ہیں پہاڑ میں ہیں فلیٹ میں ہیں جنگل میں ہیں کہیں بھی ہیں ایک مٹی کا چراغ جو ہمارے دور میں تو آٹھانے کا آتا تھا چھے روپے درجان آٹھانے کا دانا ابھی میرے خیال سے پانچ دس روپے کا کم کا نہیں ملتا بارال چلتا ہے خراب تو نہیں ہوتا ایک مٹی کا چراغ لے لیا آپ نے اس میں اتنی وڈی روئی کا پیس لے کے نا ہاں سے یوں کر کے اس کو تھوڑا ستر کر لیا اس لوشن سے جو آپ نے بنایا تھا آدھا پاؤ سرسو کا تیل آدھا پاؤ لیمو کا رس اور ایک بڑی چھوٹکی پسیوی اجوائن ڈال دی تھی ایک بڑی چھوٹکی پسیوی آپ نے لانگ ڈال دیا تھا اس لوشن کو ہلائیں روزانہ جب بھی اس کریں گے اس کو ہلائیں گے اس کو ہلائیں اور اتنی اسی روئی کی بطی بنا کے اس میں تر کر لیں تر کر کے وہ چراغ میں رکھ دیں اور جلا دیں اس کو میں ان سنٹرل ہوم میں گھر کے مرکزی علاقے میں اس کو جلا دیجئے یا اپنے مخصوص کمرے میں جلا لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جلے گا اچھا اس میں بدبو عدبو نہیں ہے خوشبو ہے اچھا خوشزائقہ کیسیم کی خوشبو ہوتی اس کی تو اس سے کیا ہوگا کہ کم اس کم کم اس کم جو ہے چھے سے سات دن کے لیے ایک ہفتہ کہہ لیجئے کے لیے آپ کے گھر سے مچھر بھاگ جاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس کی جو کاربن گیس ہے اس سے دماغ کو فیدہ ہوتا ہے دماغ کا جو اپنا کاربن ہے وہ نکل جاتا ہے تیسری بات یہ کہ وہ تمام حالات جہاں پہ گھر میں روحانی مسائل زیادہ ہوتے ہوں نفسیاتی مسائل اور دونوں کو ملا کے کوئی بہتی زیادہ اپ ڈیٹ ہو گیا کیس تو شیدو فرینیہ میں چلا گیا تو ان گھروں میں سب سے پہلے ایک خیال ضرور کیجئے گا کہ جناب علی گھر کا وینٹیلیشن کلیر ہے ہوا کی عام دورت اچھی ہونی چاہیے گھر میں ٹھیک ہے تب یہ نفسیاتی اور روحانی معاملات کم ہوتے ہیں نہیں تو بڑھ جاتے وہ آپ نے کیئر کرنی ہے بارال جو ایک آسان ترین علاج تھا کہ روحانی مسئلی بھی حل ہو جائیں دماغ کا سوفٹوئیر بھی اپ ڈیٹ ہو جائے آپ کا سوفٹوئیر اپ ڈیٹ سمجھ میں آتی ہے ہاں وہ ہو جاتا اس سے اور آپ کے مچھر بھی بھاگ جائیں گھر سے کتنی بہتنی چیز ہے ٹھیک ہے تو اس کو بنا کے رکھیے گا جب بھی یوز کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا ہلا لینا اسی شیگوٹ اور پھر دعا میں آتا رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ